دوستو اس دنیا کو مذہب کے حوالے سے دوئیسوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے کسی مذہب کا قائل انہیں جبکہ دوسرے گروہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو مذہبی حوالے سے مختلف نظریات کے حامل ہیں اور اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں جن میں ہندو، سیخ، عیسائی اور مسلمانوں کے علاوہ پارسی مذہب کو ماننے والے افراد ہیں جن کی دنیا بھر میں ایک محدود آلاب ہے لیکن مذہب کے حوالے سے ان کی الگ پہچان ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پارسی مذہب کے متعلق کچھ حیرانکن اور شرمناک حقائق بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شیئر کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو پارسی مذہب کو ماننے والوں کے تاریخی حوالے زمانے قدیم سے ملتے ہیں پارسی لوگ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے ان کا آبائی وطن قدیم فارس یعنی موجودہ ایران ہوا کرتا تھا لیکن جب آٹھویں صدی اس وی میں فارس پر مسلمان حکمرانوں کی حکومت قائم ہوئے تو اس مذہب کے ماننے والے جو کسی دوسرے مذہب کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے انہوں نے اپنی مذہبی پہچان بچانے کی خاطر ایران سے ہندوستان یعنی گجرات کی طرف ہجرت کی پارسی مذہب کے ماننے والوں کی یہ پہلی ہجرت ان کے ہی محدود سطح تک تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ ساسانی جو کہ مسلمانوں سے پہلے ایران پر قابض تھے اپنی سلطنت کو بچانے کی خاطر دوستو سال تک اسلامی حکومت کے خلاف مضامت کرتے رہے بلاخر پارسیوں کے ایک بڑی اکثریت برے سگیر کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے دوستو بھارت میں دوزار گیارہ میں ہونے والی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق پارسی مذہب کو ماننے والوں کی کل تازہ تقریباً سترہ زا کے قریب ہے جو کہ تیزی سے کم ہو رہی ہے چوبی ستمبر دوزار تیرہ کو بھارت نے پارسیوں کی تیزی سے کم ہوتی ہوئی آبادی کو رکنے کے لیے جیو پارسی سکیم کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس میں پارسیوں کو اپنی نسلیں بڑھانے کی تحریک دے گئے اور آج سب سے زیادہ پارسی بھارت میں پائے جاتے ہیں جبکہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاندان آباد ہیں ان لوگوں کے بارے میں عام خیال کیا جاتا ہے کہ انتہائی کم تعدہ ہونے کے باوجود یہ دنیا کے امیر تنی لوگوں کا مذہب ہے دوستو اس بات کا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا کہ آپ کو پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے معروف پاکستانی شخصیت کے بارے میں آگاہ کیا جائے جن میں پاکستان کی انگریزی اخبار ڈان کے معروف کالم نویس اردشیر کاؤس جی کا تعلق پر اسی مذہب سے تھا جو کہ دوہزار بارہ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے علاوہ معروف ٹی وی چینل مسالہ کی شہر زرنک سدھاوہ بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں اسی طرح فیشن کی دنیا کی معروف ڈریس ڈیزائرر نادیا مستری کا تعلق بھی پارسی مذہب سے دوستو اس مذہب میں بھی دیگر مذہب کی طرح مختلف فرقے پائے جاتے ہیں جنہیں اس مذہب کے ماننے والوں نے مذہب کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق ڈھال لیا اگر ان کے آج کے نظریات کو دیکھا جائے تو وہ پارسی مذہب سے کوسوں دور نہ صرف مشرکانہ نظریات کے پیروکار ہیں بلکہ ان کے معاشرتی زندگی حیران کن حد تک اسلام سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے مترادف ہے مثال کے طور پر آپ یہ جانکا حیران ہوں گے کہ پارسی مذہب میں بین بھائی کی شادی کو نہ صرف جائے سمجھا جاتا ہے بلکہ شرمنا کام کو مہتبر بھی مانا جاتا ہے دوستو یہ لوگ نہ تو اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی پارسی اپنے مذہب سے ہٹ کر شادی کر سکتا ہے اگر کوئی پارسی لڑکی یا لڑکا اپنے مذہب سے ہٹ کر شادی کر لیں تو وہ دوبارہ اس مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا بھارت اور پاکستان میں اس مذہب کو ماننے والوں کے قبرستان بھی پائے جاتے ہیں جہاں پارسی مذہب کے ماننے والوں کو دفت کیا جاتا ہے لیکن پارسیوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے مرنے والوں کی مہیت کو ایک خاص جگہ جسے ٹاور آف سائلنس کہا جاتا ہے پر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ پرندوں کی خوراک بن سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی ویڈیو کو اپنی فیس بک اور واتس ایپ پر ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی انٹسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں